بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگوں کو پہلے ہوں جنگوں کو چھلکے بھی سے ہمیں دروت پڑے گی یہ میں نے اوبلیاں میں چنیں لئے ہیں اس کو دھو کے ساف کر کے میں نے رات بھر کیلئے بہو دیا تھا یہ میرے ایک سے ڈیڑھ کپ میرے چنے تھے اور میں نے اچھی طریقے ساتھ کو اُبال لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے یہ چار انڈے لئے ہیں جس کو میں نے اُبال کے چھل کے رکھ لیا ہے اچھا اب ان میں جو جو چیرے جائیں گی وہ یہ ہیں یہ میرے ایک چھوٹی پیالی میں نے دہی لی ہے یہ میرے ہری مرچوں کا میں نے یہ سات سے آٹھ میں نے ہری مرچے اس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور اس میں جو جائے گا یہ ہے لیسان ادرک چھوٹی پیالی میں نے ایک سے ڈیٹھ سمچہ میں نے چھوٹی کے کہتے ہیں لیسان ادرک کے لیے ہیں یہ چھے سے ساتھ ادت میں نے ہری مرچے لیے ہیں اور اس میں جائے گا یہ ثابت گرم مسالہ یہ میں نے ہر ادھنیاں اور پودینہ میں نے توڑ کے کاٹ کے رکھ لیا ہے یہ بھی جائے گا اس میں یہ میرے ایک سے میں نے ڈیٹھ ٹیماتر لیے تھے جس کو میں نے بارک بارک میں نے سلائس میں کاٹ لیے ہیں ان میں جو مسالے جائیں گے وہ ہے ایک سے ڈیٹھ چھوٹی میں نے بریانی مسالہ لیا ہے ہر بے ذائق میں نے نمک لیا ہے ایک چمچہ میں نے پساوہ دھنیا لیا ہے کارٹر سیسپن میں نے گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچہ میں نے پسیوی لال مرچلی ہے آدھا چمچہ میں نے حلدی پاوڈر لیا ہے یہ دو ادھت پیاز تھی بڑی والی جسے میں نے براؤن کر کے میں نے یہ نکال لیا ہے آدھا میں اس کو مسالے میں ایک اور میں میں ڈالوں گی انڈے اور چنے کے اور باقی میں اس کو گانشنگ کروں گی اچھا اس میں جو اہم انگریڈیس جاتا ہے وہ سیکریٹ مسالہ ہے جو میں اوپر سے چھڑکوں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے لیا ہے گلاب کی سوکھی ہوئی پتیاں ہیں یہ میں نے لیا ہے ایک سے ڈیڑ چمچہ میں نے یہ لیا ہے اس میں جو جائے گی دو بڑی الائچی لی ہے میں نے اور یہ ساٹھ سے آٹھ ادھت میں نے چھوٹی الائچی لی ہے یہ سینیمن اسٹیک ہے دارچینی کے ٹکڑے ہیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے میں نے کٹی تاکہ میں گرائنڈ کروں گی تو پیچھے پیسنے میں آسانی ہو اور یہ کچھ پھول بادیاں ہیں ایک بڑا ٹکڑا میں نے پھول بادیاں کلیا تھا جس کے میں نے یہ پتیاں نکال دی ہیں اور یہ جواتری ہے اس کو میں باریک گرائنڈ کروں گی اور آئینڈ میں جو جائے گا اس کے اندر یہ کیاوڑا لیا ہے اور دردے کا رنگ ڈالوں گی اور اس کے رابہ جو کوکنگ آئل وغیرہ ہے وہ ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں سٹارٹ کرتی ہوں میں پکانا تو ہلو پرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جس کڑائی میں میں نے پیار براؤں کر کے نکالی تھی میں نے اسی تیل میں اب میں یہ مسارہ تیار کروں گی بریانی کا تو سب سے پہلے ہم ایک میں ڈالنا ہے یہ ثابت گرم مسارہ جس میں میں نے تیز پتہ تینے میں نے سٹیک تھوڑا سبیرہ لانگ الائچی بڑی الائچی یہ لی تھی یہ میں اس میں ڈالا اس کو میں ہلکا آسا پڑک نہیں دوں گی اب یہ سی میں جائے گا میں نے پیس کے رکھی تھی ہری مرچ ہے یہ بھی سی میں جائیں گی یہ لیسا ندرک ہے یہ بھی سی میں جائیں گی ہم ساسم اس کو سوتے کروں گی یہ میں نے آدھی پیالی میں نے دہی لی تھی چھوٹی پیالی یہ دہی بھی میں سی میٹ کر دوں گی دہی دالتے وقت ہمیشہ خیال لکھئے گا کہ آپ کی اچولے کی جو آنچیں وہ ہلکی ہونی چاہیے اگر تیز آنچ میں آپ دہی ڈالیں گے تو دہی کا پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں نے اپنی جو آنچ چولے کی وہ میں نے میڈیم ہی رکھی ہے یہ بریانی جب بنتی ہے تو بنتی جب اترتی ہے تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اس کے ساتھ میرا بنام گئرائی پر اب میں اس کا چولے تھوڑا تیز کرتی ہوں اسی کے ساتھ جو میں نے ٹیماترو کاٹ کر رکھے تھے یہ بھی میں ٹیمیٹ کر دوں گی میں نے ٹیماتر دہیس میں ڈال دیا ہے ٹیماتر میں تھوڑے سے یہ سوٹ ہو جائیں تو اس کے میں باقی جو مسالے جاتیں وہ میں ڈالوں گی اچھا میں نے آپ کو یہ بتا ہے یہ جو میں نے یہ سیکرٹ میں نے جو مسالہ ہے ہر کو یہ بتاتا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب میں اس کو میں اسے گرائیڈر میں بارک سا پورڈر بنا دوں گی تو ہلو فرینڈ اسے میں نے 3 سے 4 منار تک رکھا تھا پسنے کے لئے یہ میرا ٹیماتر سوٹ ہو چکے ہیں اب میں اسی کے اندر جو میرے یہ مسالے تھے بریانی مسالہ، نامہ، پھتکا وادھنیا اور پھتی ویلال میرچ ہلو پاڑا، دارا مسالہ یہ تب میری میٹ کر دیں اسے میں کم سے کم ایک سے دو منٹ بھونوں گی پھر میں اس کے اندر چنے ایٹ کر دوں گی ابلے جو چنے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر دوں گی تو ہلا فرینڈ میرے ایک سے دو منٹ میں رہے ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب میں اس کے اندر یہ چنے جو میں نے ابالک رکھے تھے اسی میں میٹ کر دوں گی کرنے مجھنے کریں ہم بریانی چکن کی بنایا ہے یا بیٹ کی یا مٹن کی اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن یہ چنی کی جو بریانی ہوتی ہے یا اینڈی کی یا چنی کی اس میں زیادہ کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ مدر میرے ابھی چار سے پانچ منٹ تک میں اس کو دم پر رکھوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے اس میں کیا گیا ڈالنے جی ہیلو پرینڈ آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ میرے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس پر دھکنا ہٹ آتی ہوں اب میں اس میٹ کروں گی جو میں یہ پیار پراؤن کر کے رکھی تھی یہ میں آدھی اس کے اندر ریٹ کروں گی اور باقی محس کو دم لگاتے وقت یہ جو ہری مرچ یہ تھی یہ بھی سیمیں جائیں گی اور یہ میں نے جو انڈے عبائل کر کے رکھے تھے یہ بھی میتھی میٹ کر دوں گی جی ہیلو پرینڈ جی ہیلو پرینڈ اس کے اندر میں نے یہ تھوڑا سا میں نے دوز لیا ہے اس میں میں نے کیوڑا ایٹ کر دیا ہے اب یہ اس میں اسی میں ایٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ میرا ڈگی ہے ریڈی ہو چکا ہے کولما اب میں اس کے اوپر جو میں نے آپ کو مسالہ بتایا تھا سیکریٹ بریانی مسالہ اب یہ میں اس کو پر تھوڑا سا ہی ڈالوں گی تاکہ اس میں خوشبو آ جائے یہ آپ بنا کر دیکھئے گا بہت اچھی بریانی کی خوشبو آتی ہے اب اتنا میں نے یہ یعنی کہ آدھا چمچہ میں نے دھر کے اس میں ڈالا ہے اور باقی میں جب میں دھم لگاؤں گی بریانی اس ٹائم ڈالوں گی اب میں اسی کے اندر دھنیا اور پودینہ بھی ایٹ کر دوں گی یہ دھنیا پودینہ میں نے کٹ کے دھوکے رکھا تھا اب میں یہ بھی اسی میں ایٹ کر دوں گی آدھا میں بچاؤں گی آدھا میں دھم لگاتے وقت کر دوں گی ڈالوں گی بڑی احتیاس ہی کیجئے گا تاکہ آپ کے یہ جو انڈے ہیں ٹوٹے نہیں اور اسے میں یہ میرا ریڈی ہو چکا ہے لیکن اسے میں بھی دو سے تین منٹ دھکر لگا کے دھم کے لیے رکھتی ہوں یہ ریڈی ہو جائے گا پھر میں آپ کو چاول کیا پوٹیجر بتاؤں گی کہ مجھے چاول کس طرح بائی کرنے ہیں ہمارا یہ کولمان ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو چاول کیا پوٹیجر بتاؤں گی اس کو کڑسیو میں اس وادے چودے پر ٹرانسفر یہ آپ دیکھ سکیں کہ میں نے کتنا اچھا یہ انڈے اور چنے کا مرے کولمان تایار کیا ہے اس کی جو خوشبو آ رہی ہے شاید آپ تک نہیں کوش پا رہی ہوں لیکن میرے کو جو اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے بہت ہی دو بالاو میرے کچن کو اس میں پورے کچن کو میں نے خوشبو سر سے مہکا دیا آپ میری جیسی کو فولو کریں گے یہ واقعی بہت مزے دار بنے گی یقین نہیں تھا تو آپ بھی ایک فرد بنا کر دیکھئے اب میں اسے یہاں کرتی ہوں اس والے چولے پر ٹرانسفر اس کی میں آج تھوڑی فول کرتی ہوں یہ رکھا میں نے چاولوں کے لیے پانی میں نے جو چاولوں میں ایٹ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دوں اس میں یہ میں نے پانی لیا ہے اچھا میں نے جو چاول لیے تھے کم میں نے تین پیالی بھر کے چاول لیے تھے کم سے کم یہ تین پاو کے قریب میرے چاول تھے جسے میں نے دھو کے بھیگونے کے لیے رکھ دیا ہے باسپتی رائیس اس میں میں نے پانی میں جو میں نے ایٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا دھنیا پدینہ میں نے ڈالا ایک یہ جو ڈرائی لیمن آتا ہے یہ سب دکانوں پر ملے گا آپ کو پر کیا کہتے ہیں گروسلو کی گریسری کی تو یہ میں نے ایک ڈرائی لیمن لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں ایسی میٹ کروں گی میں نے کچھ ایک چمچاریرہ ڈالا ہے دو تیر پتے ڈالے ہیں تین سے چار میں نے لونگ ڈالی ہے ایک سے دو لائچی ڈالی ہے اور ایک نمک ڈالا ہے حضر زائی کا اور اس کے اندر ایک میں نے چکن کیوب ڈالی ہے اب یہ پانی میں ایک ڈوا لاتا ہے تو میں اس میں چاوہ لیٹ کر دوں گی جی ہلو فرینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ سب میرے چاوہ بابائن ہو رہے ہیں یہاں پہ میں رائچہ بنا رہی ہوں یہ میں نے ایک پیاری بھل کے دعی لیا جسے میں نچ کی کرے کے پھیٹ لیا ہے اچھا اس کے اندر میں نے ایک مسالہ بنایا ہے تیار کیا اس میں ڈالنے کیلئے دریاں پدینہ تھوڑا صدیرہ دو ہری مرچے اور تھوڑا دو تیر چال میں نے دیسان کی جویں لیا تھے ہم کسا پانی ڈال کر اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب میں یہ اس کے لئے پر ایڈ کروں گی ہم کسا پانی ڈال کریں 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 اب اسے ہم مکس کریں گے یہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا رائتہ اور اسے ہم بریانی کے ساتھ سٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تیار کر دیا ہے اسے میں بریانی کے ساتھ سٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ہمارا جو چاولوں کا پانی کا وہ گرم ہمیں پر آج اوپر ہے اب میں اس کے لئے چاول ایک کر دوں گی یہ جو میں نے چاول بیزوں کے رکھئے تھے یہ جو میں نے چاول بیزوں کے رکھئے تھے میں اس نے میٹھوں کیا ہمیں چاولوں کو پورا ڈن نہیں کرنا ہمیں اس میں ایک کنی چھوڑ دیں گے تاکہ ہمیں اس کی تہل لگائیں گے دم پہ رکھیں گے تو یہ جب باقی جب یہ ڈن ہو جائیں گے پہ رکھیں گے پہ رکھیں گے پہ رکھیں گے باقی ہے یہ ابھی 2 سے 3 منٹ اور تک جائیں تو پہ رکھیں گے پہ رکھیں گے تو ہلو پرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاول میں نے ایک کنی کر کے چاول میں نے اتار لیا تھے اور میں نے چاولوں کو میں نے اچھی طریقے سے میں نے اس کا پانی نکال دیا ہے سارا پانی میں نے دیکھئے گرین کر دیا ہے اور جو میں نے کوربہ بنائے تھا وہ میں نے چاولوں والے دیکھتے میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور میں اسے ہلکا ساتھ کو پکاؤں گی تاکہ سٹیم آجائے پھر میں اس پر چاول ڈالوں گی اس کی تیہ لگاؤں گی پھر میں بتاؤں گی پھر کیا کرنا ہے یہ جو چاول میں نے اوبال کے رکھے ہیں یہ سب میں سی میٹ کر دوں گی چاول میں نے بہت زرم ہو رہے ہیں اس کے وجہ تمجھے پریشانی ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا پانی میں کے اوپر چھڑکوں گی میں نے جو مسالہ تیار کیا تھا اس کا سیکرٹ بریانی مسالہ اس کو پر میں تھوڑا سا یہ چھڑکوں گی یہ دھنیا پودینہ میں نے بچا کے رکھا تھا اس پر میں یہ ڈالوں گی یہ میں نے براؤں پیاد میں نے بچائی تھی باقی میں یہ ڈالوں گی یہ میں نے دردے کا رنگ تھا فوٹ کا لیا یہ میں نے تھوڑا سا پانی اور کیولے میں مسٹ کر کے میں نے گھول لیا تھا اب اس میں یہ اٹ کروں گی تھوڑا سا میں اوپر سے اوائل ڈالوں گی اور اسے میں اس کے ڈھکن پہ میں کپڑا لگا کے اچھے سے میں اس کو دم کے لیے رکھ دوں گی پہلے میں ایک سے دو منٹ میں تھوڑی تھی میڈیم آج کروں گی تاکہ اس کی اسٹیم بن جائے اور ہمیشہ بیادہ کیے گا دم لگاتے پر آپ کو ہلکا اس طرح سے یہ کرنے اس طرح سے چابلوں کو ایک سے دو منٹ یہ تھوڑا میڈیم آج پہ رکھیں تاکہ اس کی اسٹیم بن جائے پھر میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی ہلکی آج پہ اچھا اس کو دم لگانا ہے کم سے کم مجھے 7 سے 8 منٹ تک میں دم لگاؤں گی 10 منٹ بھی ہو جائیں تو کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ 10 منٹ کے اندر اندر آپ کے ریڈی ہو جائیں گے ہمارے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں دم لگاتی ہوں اس کو بلکل ہلکی آج پہ رکھنا ہے اب ملتے ہیں 10 منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک دو ہمارے دکھ میں نٹ ہو چکے ہیں ہمارے چاوز دم لگ چکے ہیں اس کے اپراسہ مٹھاتے ہیں یہ کپلا یہ دیکھیں اسٹینٹ پہ چولہ ہم بند کر دیتے ہیں ہم پلیٹ پہ نکال کریں سرف کریں ہلو پرینٹس ہماری تیچنیں اور اندے کی بینالی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کی ساتھ میں نے بنایا یہ رائتہ اگر آپ کو میری یہ ریس ای پی پسند آئے تو آپ مجھے لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے سبسکر کرنا مد بھولیے اور میرے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھئے گا اب میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ مجھے ملے مجھے وہ وقی مبتا ہے مجھے 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 موسیقی